ہر قسم کی تاریفات، تصویحات، کبریائی، بڑھائی، اللہ رب العالمین کے لیے، قم الحاکرین کے لیے اور درود و سلام، پیارے پیغمبر، ساکی قوسر، شافی محشر، سید الأورین والآخرین، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داتِ قدس پر جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حادی رہبر اور رہنما بنا کر بیجائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے مَا اُرِيدُونِ مِلْغِسْتِمْ وَمَا اُرِيدُونَ يُطْلِمُونَ ہم ان سے کسی رزق کی تمنا نہیں رکھتے اور ہم ان سے اس بات کی بھی تمنا نہیں رکھتے کہ یہ جو ہے ہمیں کھیلائیں گے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقِ کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ خود ہی رزاق ہے ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينِ اور اللہ رب العالمین کی ذو ذات ہے وہ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مضبوط ہے میرے عزیز بھائیو اللہ رب العالمین جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہر چیز کو نئی سیرے سے بنانے والا ہے جیسے اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک باہر ہے سمندر ہے سمندر کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے جس کے کناروں کی حد نہیں جس کی کہرائی کی حد نہیں اور اتنے بڑے سمندر کا مالک ہونے کے باوجود وہ سمندر جس کے اندر پانی کی تغیانیاں رہتی ہیں اللہ کے حکم سے ان سب کا مالک ہونے کے باوجود انسان سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز کا تقاضی کیا ہے کہ اے انسان کہ تیرے دل کے اندر بھی میری محبت ہو اور جو جو آنکھیں ہم نے اے انسان تجھے عطا کی ہیں کاش کہ ان آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی پانی نکلے کبھی آنسوں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دو چیزیں کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ جتنی اللہ کو محبوب وہ ہیں کائنات کے اندر کوئی اور چیز اتنی محبوب نہیں ہے دو چیزیں ایسی ہیں فرمایا دو قطرے ایسے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ ان دو قطروں کے علاوہ اللہ کو کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے پہلا قطرہ کونس ہے جو اللہ کی راہ کے اندر ایک شہید کے خون کا گرتا ہے شہید کے خون کا جو قطرہ اللہ کے راستے میں گرتا ہے یہ اللہ کی ذات کو پوری دنیا سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور دوسرا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے مسلمان کی آنکھ سے نکلتا ہے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے یعنی ایک اللہ کے خوف سے نکلنے والا قطرہ جو ہے اسے شہیدوں کے لہو کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی جو شہیدوں کے لہو کی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک اسی طرح ایک مسلمان غناغار کی آنکھ سے نکلنے والا جو قطرہ ہے اس کی بھی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت اتنی ہے جیسے شہید کا خون گرتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے ایسے مسلمان کی آنکھ سے اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی خوف کے اندر جو آنسو گرتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من ذکر اللہ ففادت عینہ جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہت پڑے اللہ کو یاد کیا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہت پڑے ہیں من خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے حتیٰ یسیب الارض من دموئی حتیٰ کہ انسان کے جو آنسو ہیں وہ زمین کے اوپر گھر جاتے ہیں یعنی جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے پھر اس کے آنسوں جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن عذاب نہیں دیں گے عذاب نہیں دیں گے اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر زمین کے اوپر گر گئے تھے آج قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساتھ وہ خوشنصیب جن کو اللہ رب العالمین اپنے ارش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک کون ہے تنہائی میں ایک شخص تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنے ارش کا سایہ عطا کریں یہ اللہ کا وعد ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت کے اندر رب کے خوف کے اندر جس آنکھ سے آنسوں نکل آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عذاب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے ارش کے اندر اس کو اپنے ارش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تین قسم کی آنکھیں ہیں جو جہنم کی آنکھ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے جہنم کی آنکھ کو تین طرح کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گی فرمایا وہ کون سی آنکھیں ہیں پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتی ہے اللہ کی راہ میں جو پیرہ دیتی ہے یہ آنکھ جہنم کی آنکھ کو نہیں دیکھ سکیں گے اور دوسری آنکھ جو حرام دیکھنے سے رک جاتی ہے حرام دیکھنے سے رکھ جاتی ہے اللہ اکبر میرے دید بھائیو یہ کام کتنا مشکل ہے آج کل کے دور کے اندر ہر شخص جو ہے نا وہ فتنے میں گرا ہوا ہے ہر شخص کے پاس فتنہ موجود ہے ازمائش ہو رہی ہے ہماری فرمایا جو جو آنکھ حرام دیکھنے سے رکھ جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور رکھیں گے وہ جہنم کی آنکھ کو دیکھ ہی نہیں سکے گی اور وہ آنکھ بھی جہنم کی آنکھ کو نہیں دیکھ سکے گی جو اللہ کے خوف سے بہ پڑی ہے اللہ کے خوف سے جو آنکھ بہ پڑی ہے وہ آنکھ بھی جہنم کی آنکھ کو دیکھ نہیں سکے گی تو میرے حضیر بھائیو یہ چار احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے رونا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر آ کر رونا جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ تنہائی کے اندر جب میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے غناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنکھ بہ پڑتے ہیں تو میرے حضیر بھائیو یہ چار احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر آ کر رونا اللہ کے خوف سے رونا اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رونا اور پھر اتنا رونا کہ انسان کے کوئی آنسو زمین پر گر پڑیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عذاب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اسے مقام عطا کریں گے میرے محترم بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے محاسبہ ہمیں اپنا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ہیروز تھے جو ہمارے لیڈرز تھے ان کے آنسو کب نکلے تھے اور ہمارے آنسو کب نکلتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آنسو کب نکلے تھے ہمارے آنسو جو ہیں وہ کس موقع کے اوپر نکلتے ہیں کس لمحے کے اوپر ہمارے آنسو نکلتے ہیں کون سی چیز ہے جس کو ہم پا نہیں سکتے تو ہمارے آنسو نکل جاتے ہیں کون سا ٹارگٹ ہے جس کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اپنی پوری زندگی کو انسان سوچے تو صحیح ذرا اپنی پوری زندگی کے اندر آج تک اگر میں رویا ہوں کتنی دفعہ رویا ہوں اور کس کس چیز کے لیے میں رویا ہوں میں دنیا کے لیے رویا ہوں یا میں آخرت کے لیے رویا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی بندے کی کیا ہے کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور صحیح بخاری کے اندر ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے فرمایا کہ جو میرے والد تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وَقَانُ رَجُلًا بَقْقَانُ بڑے رقیق القلب انسان تھے بہت زیادہ رونے والے تھے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے والد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے اوپر ان کا قابوی نہیں رہتا تھا وَقَانَ رَجُلًا بَقْقَانُ اتنے رونے والے تھے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے اوپر جو ہےنا وہ قابوی نہیں رہتا تھا اتنی جو ہےنا وہ بلند آواز سے روتے کہ مشرقین کو تکلیف ہوا کرتی تھی کیوں؟ کیونکہ ان کے بچے قرآن سننے کے لئے آ جاتے تھے ان کے بچے قرآن سننے کے لئے آ جاتے تھے وہ صحابہ اکرام جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے بلہ آج ہم کس چیز کو پڑھتے ہوئے روتے آج ہم کس چیز کے لئے روتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اسلام اپنی حیاتِ طیبہ کے اندر حضرتِ امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے تھے تو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عمر آو ہم دونوں جو ہیں نا وہ امہ ایمن کے گھر چلتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں دونوں شیخین امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر گئے تو ابھی جا کر بیٹھے ہی ہیں تو امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا تو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے تو امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا یہ صحابیات کا ایمان تھا ذرا سوچے تو صحیح انسان آج کل جو ہماری خواتین ہیں ہماری بہنیں جو ہیں ہماری ماں جو ہیں ان کے آنسوں کس موقع کے اوپر نکلتے ہیں امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی بات کہی انہوں نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا آج کے بعد وہ بھی نہیں آئے گا اور وحی بھی بند ہو گئی ہے وحی بند ہو گئی ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا پہلے ہمارے معاملات کے اندر ہماری اصلاح کے لیے قرآن اترا کرتا تھا آج کے بعد قرآن کا سلسلہ بند ہو گئی ایک صحابیہ اپنے گھر میں رو رہی تھی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے آخری جو میں نے آپ کی قیرات سنی ہے آپ سورہ مرسلات آیات تلاوت فرمارے ایک ایک چیز کو دیکھیں یاد کر کے کیسے صحابہ اکرام اور صحابیات رویا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی آپ سورہ مرسلات کی تلاوت فرمارے انہی چیزوں کو یاد کیا ہوا ہے اور ایسے ہی آنسوں نہیں کر رہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھا نبی علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ بوک لگی ہوئی ہے بوک کی شدت اتنی ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھوں بوک کی شدت اتنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے رونا شروع کر دی کبھی ہمارے اوپر اتنی شدت آئی ہے کہ نماز کے لیے بوک کی وجہ سے ہم سے کھڑا نہ ہوا گیا ہو یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں اتنی انرجی کی ضرورت پڑھی ہو کہ پہلے ہم کچھ کھا پی لیں پھر ہم سے پڑھا جائے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے ہم کچھ کھا پی لیں توانائی حاصل کر لیں طاقت حاصل کر لیں پھر ہم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات کا وقت تھا تو رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو کہا کہ جو آگے کا سفر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے اور جو میرے پاس خرچہ ہے زیادہ جو ہے نا وہ لمبا ہے اور میرے پاس خرچہ بہت زیادہ کم ہے میرے حدیث بھائیو کبھی ہمارے اندر یہ سوچ یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے ہمارے پاس زادہ راک ہے ابن حبان رحمہ اللہ نے تو روزت القلعہ میں لکھا تھا بندے کی عمر چالی سال ہوتی ہے پتہ تو ایک لمحے کبھی نہیں ہے چالی سال ہوتی ہے تو آسمان سے واضح لگتی ہے کیا اللہ کے بندے تیرے سفر کا وقت قریب آگیا ہے کچھ زادہ راہ بکڑ لیں ہمارے پاس زادہ راہ کیا ہے ہمارے پاس کسی اس کا زخیرہ ہے ہم تو لگے ہوئے دن رات ایک ہی ہوئی ہے ایک ہی زخیرہ جو ہے ہم ہی کٹھا کرنے دنیا کا خزانہ تو ہر کوئی کٹھا کرتا ہے فرمایا عبداللہ بن کیس میرے صحابی آ میں تجھے بتاتا ہوں جنت کا خزانہ کیا ہے ہمارے پاس کون سا زخیرہ ہے ہمارے پاس کون سا خزانہ ہے کون سا بینک بینس ہے جس کو ہم صبح و شام اپنی ذات کے لئے جمع کرتے رہتے ہیں یہ دنیا کا تو جمع کرتے ہیں نا کہ یہ ساٹھ سال کی زندگی چین سے گزر جائے گی آرام سے گزر جائے گی سکون سے گزر جائے گی مغرب وہ جو لا متناہی زندگی ہے جس کی انتہا نہیں ہے وہ کیسے گزرے گی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز کے اوپر رویا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ قاف کی آیات پڑھ رہے تھے اور آیات کیا پڑھی واللہ وہ کیسے لوگ تھے پتہ نہیں ان کے خیالات ہی کیا تھے یا کون سی چیزیں وہ ہر وقت سوچا کرتے تھے اور کون سی چیزوں کو وہ اپنے سامنے رکھ کر رویا کرتے تھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے سورہ قاف کی اس آیت پر پہنچے موت کا فرشتہ جب وہ رون نکالنے کے لئے آئے گا اس وقت انسان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے اے انسان جس سے تم بھاگتا رہتا تھا یہ وہ موت ہے جس سے ہر وقت انسان بھاگتا رہتا تھا موت آنا جائے آنا جائے وہ حق کا پیغام لے کر آگے آپ کی نگاہوں تک جو اے نا وہ فرشتے کھڑے ہوں گے حق کا پیغام لے کر پھر آواز کیا لگے گی یا ایت ہن نفس الطیبہ یا ایت ہن نفس المطمئنہ اور کسی کو لگے گی یا ایت ہن نفس الخبیطہ کسی کو کہا جائے گا اے اتمنان ولی جان اے مبارک جان اے پقیزہ جان اور کسی کو کہا جائے گا کہ اے نپاک جان کیا ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر سوچا ہے یا ہمارے کوئی کبھی آنسوں نکلے ہیں اس بات کے اوپر کہ جب فرشتہ میرے پاس موت کا پیغام لے کر آئے گا تو کن الفاظ سے مجھے پکارے گا کیسے وہ مجھے پکارے گا وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقْ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پڑھ رہے تھے اور گر پڑے بے ہوش ہو کر گر پڑے حدیث میں آتا ہے اس کے بعد وہ اٹھ کر دوبارہ یہ آگے سورہ قاف کی آیات کو مکمل نہیں کر سکتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہا کرتے تھے کہ اے کاش کہ میں ایک تنکہ ہوتا کیوں تنکہ ہوتا کیوں اس لیے تاکہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا اور اپنے عامال کا حساب نہ دینا پڑتا میرے عامال کے ہیں میری صبح و شام کے ہیں پورے سال کے بعد ایک رمضان آتا ہے میری تو اصلاح اس میں بھی نہیں ہو سکتی میں اپنے آپ کو اس میں بھی تبدیل نہیں کر سکتا میں اللہ کی نافرمانی سے اس میں بھی باز نہیں آسکتا نمازیں پھر بھی میری پوری نہیں ہے ازگار میرے پورے نہیں ہے قرآن کی تلاوت میری نہیں ہے قرآن کو سمجھا میں نے نہیں ہے میں نے اللہ کے سامنے کس چیز کا محاسبہ دینا جا کے اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ہر جمعہ کے اندر ہم یہ اقراب سن کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ جو دل کرتا ہے کرلو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے نا سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تمہارا حساب تمہارا حساب پھر ہم نہیں لینے نا ہمارے علاوہ اور کون ہے جو تمہارا حساب لے گا ہمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ یا لئی تنی لم تلدنی امی اے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنم نان دیا ہوتا یا لئی تنی کنت نصیم منسیہ اے کاش کہ میں ایک بلا دی جانے والی چیز ہوتا بلا دی جانے والی کیسی کیسی چیزیں سوچ کر وہ رویا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھاتے تو سورہ تور کی آیات جب تلاوت کرتے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَبَاقِ کہ عمر تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے عذاب سے ہم اپنے عامال نہیں دیکھتے ہمارے عامال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بلا ان لوگوں کی زندگی ایسی تھی جب بھی آنسوں نکلے تھے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے تھے اللہ کے سامنے روتے ہوئے نکلے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابی نے آنا چھوڑ دیا اور چھوڑا کیوں تھا صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز کے درمیان ایک گرجدار آواز آتی ہے آپ علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو صحابہ کی طرف روخ انور کیا آپ نے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو یہ آواز گون سی تھی تو صحابہ نے کہا اللہ هو رسول هو عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ آواز گون سی تھی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے آنسوں بہ پڑے تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ستر سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا آج وہ جہنم کی تیہ کو جا کے لگے آج وہ جہنم کی تیہ کو جا کے لگے تو پھر کیا فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی آگ سے انتر ہونا زیادہ تیز اس جہنم کی آگ تو کر دی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا تھا یا رسول اللہ عذاب دینے کے لیے تو یہی کافی تھی آپ نے فرمایا اگر اسی آگ سے جہنم والوں کو عذاب دیا جاتا تو وہ اس آگ کے اندر آتے ساری ارام کی نیند سو جاتے اس آگ کے اندر اگر وہ آتے تو وہ اللہ تعالی نے کیوں بار بار جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آگ سے بچنے ہی کامیابی ہے آگ سے نجات پانے ہی کامیابی ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے جب یہ بات سنی تو وہ چلتے پھرتے بے ہوش ہو جاتے تھے صحابہ اکرام نے کہا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہر جو تم مجلس میں نہ آ کر بیٹھا کرو تم اپنے گھر میں ٹھہر جایا کرو کبھی تم کسی جگہ پر بے ہوش ہو جاتے ہو کبھی کسی جگہ کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ہوا نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے جب ان کے گھر میں داخل ہوئے اس صحابی آپ علیہ السلام کے مبارک سینے کے ساتھ اس صحابی نے اپنے سینے کو لگا لیا اور وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ کی جہنم سے اللہ کی آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب نبی علیہ السلام سے وہ صحابی جدا ہوتے ہیں تو زمین پر گر پڑے تو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ صحابی کبھی نہیں اٹھ سکا نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوگئے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بائی کی تدفین کا انتظام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور آپ نے فرمایا جہنم کے خوف نے اس کے جگر کو پھار دیا جہنم کے خوف نے اس کے جگر کو پھار دیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندے جس چیز سے تُو ڈرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے تجھے اس چیز کے اندر کبھی بھی نہیں ڈالے گا جہنم سے ڈرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر کبھی نہیں ڈالے گا کبھی بھی نہیں اللہ رب العالمین تمہیں جہنم میں ڈالیں گے جسی سے تم ڈرتے رہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ افطاری کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نمازہ ہے واللہ انسان پھر بھی نشکر ہے ہم اللہ کی ذات کے اوپر گلے کرتے ہیں اترازات کرتے ہیں کس وجہ سے ہماری خواہشات نہیں پوری ہوتی اپنی خواہشات کی تکمیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اترازات رہتے ہیں ہر وقت اترازات رہتے ہیں دو وقت کا کھانا بھی ہے گر بھی ہے سارا کچھ ہے مگر پھر بھی اللہ کی ذات کے اوپر نراد ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے افطاری کا وقت ایسا ہی بخاری میں ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور روتے جا رہے ہیں بیٹا ابراہیم کہتا ہے کہ روتے جا رہے تھے اور کہتے کیا تھے کہ مصب بن عمیر جو تھا وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھا آج کبھی ہمیں یہ خیال آئے کہ بعض وقت کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں نا یعنی ایک دل کو تسکین سمجھتے ہیں کہ دل کو تسکین ہو گئی ہے میرا شریک تھا یا میرے مقابلے میں آتا تھا یا میرے سامنے آتا تھا یا میرے آگے بات کرتا تھا چلو اچھا ہوا ہے دنیا سے چلا گیا انسان تانے دیتا ہے تنز کرتا ہے تنقید کرتا ہے صحابہ اکرام کیا کہتے تھے کہ جو ہم سے پہلے چلا گیا ہے وہ بہت زیادہ بہتر تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے تھے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرا صحابی جس کا چیرہ مرجایا ہوا ہے یہ جو ہے نا وہ شہانہ زندگی گزارنے والا یہ وہ عرب کا بشندہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ نوازہ ہوا تھا جس کے چلنے پھرنے کو لوگ دیکھا کرتے تھے جس کے حسن و جمال کو لوگ تکا کرتے تھے وہ کہ جس کے کپڑوں کے بارے میں لوگ تبصرہ کیا کرتے تھے جس کی خوشبو کو لوگ یاد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہاں سے وہ گدر کر گیا ہے نبی علیہ السلام نے رہایا یہ وہ چیرہ ہے جس نے میرے لئے بہت زیادہ کچھ قربان کر دی ہے آپ رو رہے تھے آپ نے فرمایا یہ مصب بن عمیر وہ ہے اس نے میرے لئے بہت کچھ قربان کر دی ہے اور وہی صحابہ اکرام تھے جب وہ دنیا سے گئے تھے جب دنیا سے گئے تھے تو ایک ہی چادر تھی اگر اس کو سر کی طرف ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اگر پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مصب بن عمیر کے اوپر اس کے چیرے پر یہ چادر ڈال دو پاؤں کا جو حصہ ننگا ہے اس پر ازخر گاس ڈال دو یہ وہ ہمارے لیڈر تھے وہ ہمارے ہیروز تھے جن کی زندگی جو ہے وہ قابل رشک ہے کہ جب بھی ان کے آنسوں نکلے اللہ کی یاد میں نکلے اللہ کی خوف کے وجہ سے نکلے جہنم سے ڈرنے کے وجہ سے نکلے میرے عزیز بھائیو ہماری آنکھوں سے آنسوں کب نکلتے ہیں ہر وقت ہم دنیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہیں کاش کے کاش واش اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ بولتے رہتے ہیں اگر یہ کیا ہوتا ایسے ہو جاتا اگر ایسے کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام جب بھی ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اللہ کو یاد دیں